دوستو اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ٹائم مینجمنٹ یعنی سمائے کے صدوپیوک کے بارے میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں آر بھی گودہ ایڈیاز چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سمائے کو زندگی کے برابر مانا گیا ہے کہتے ہیں اگر آپ سمائے کو برباد کر رہے ہیں تو زندگی کو برباد کر رہے ہیں اگر آپ ٹائم کا گود یوز کر رہے ہیں تو اپنی لائف کو اچھا بنا رہے ہیں ایک مہاتمہ نے اپنے ششیوں سے سوال کیا جیون میں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے جسے ایک بار کھونے کے بعد وہ ہمیں واپس نہیں مل سکتی سبھی ششیوں نے الگ الگ اتر دیئے کسی نے ماں باپ کسی نے جوانی کسی نے گروہ کسی نے جیون تو کسی نے گیان کو ضروری بتایا لیکن ایک ششی نے سمائے کو سب سے زیادہ ضروری بتاتے ہوئے کہا کہ جیون کے علاوہ ہم سبھی کھوئی چیزوں کو دوبارہ پراب کر سکتے ہیں کیول سمائے ہی ہماری زندگی کی ایسی مہتفورنی چیز ہے جسے کھونے کے بعد ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالت میں واپس نہیں مل سکتا سمائے نہ کسی کے لئے رکھتا ہے اور نہ کسی کے لئے واپس آتا ہے سمائے بڑا عجیب ہے دوستوں اس کے ساتھ چلو تو قسمت بدل دیتا ہے اور نہ چلو تو قسمت کو بدل دیتا ہے دنیا میں کیول سمائے ہی ہے جو ہر انسان کو سیمت ماترہ میں ملا ہے باقی ساری چیزیں اسیمت ہو سکتی ہیں اس دنیا میں سمائے سب سے بلوان ہے جب یہ بدلتا ہے تو انسان کو راجہ سے فقیر اور کنگال کو دھنہ سیٹ بنا دیتا ہے آج تک کوئی بھی اس کے قہر سے نہیں بچ پایا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ٹائم ہمیشہ اس کے فیور میں رہے یہ جو سمائے ہے نا یہ کچھ بھی بدل سکتا ہے لیکن یہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی رکتا نہیں ہے سمائے اچھا تو آدمی اچھا اور اگر سمائے خراب تو آدمی خراب جب سمائے صحیح چل رہا ہونا تو مٹی بھی سونا ہو جاتی ہے لیکن جب خراب سمائے شروع ہوتا ہے تو سونا بھی مٹی ہو جاتا ہے ٹائم ایک اچھا ٹیچر ہے یہ سب کو ہمیشہ سکھاتا رہتا ہے اسکول میں ہم پہلے سیکھتے ہیں اور تب پرکچھا دیتے ہیں لیکن ٹائم پہلے ہماری پرکچھا لیتا ہے اور پھر سکھاتا ہے اگر آپ دھن برباد کر رہے ہیں تو صرف دھن ہی گواتے ہیں لیکن اگر آپ سمائے برباد کرتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ برباد کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں ٹائم کا اچھا اپیوک کرنا چاہیے ایک منٹ ہمارے جیون کو نہیں بدلتا لیکن ایک منٹ میں لیا گیا فیصلہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے کوئی بھی اس دنیا میں بیزی نہیں ہے بس سب کے کام کرنے کی پرائیورٹیز الگ الگ ہوتی ہیں سب کو ایک دن میں جینے کے لیے چوبیس گھنٹے ہی ملتے ہیں لیکن ہر کوئی اسے اپنے اپنے دھنگ سے جیتا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو منچاہہ کام کریں ایسا کام کریں جس میں آپ کی روچی ہو اس منچاہہ کام کو کرنے سے آپ کو بہت خوشی ملے گی اور ساتھ ہی اپنے پروفیشنل ورک کرنے کے لیے ایک نئی انرجی اور جوش بھی آپ کو ملے گا بیکار کی چنتہ نہ کریں اور ویرت سمیں برباد نہ کریں یاد رکھیں بری سے بری سیچویشن میں بھی کچھ پوزیٹیو ضرور ہوتا ہے ایک بند پڑی گھڑی بھی چوبیس گھنٹے میں دو بار صحیح سمیں بتاتی ہے سمیں اور سمجھ دونوں ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتے ہیں کیونکہ اکثر سمیں پر سمجھ نہیں آتی اور جب سمجھ آتی ہے تو سمیں نکل چکا ہوتا ہے اسی لیے اپنے ٹارگٹ کو یاد رکھو کام کرتے رہو اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہو ہمارے دیش میں پروفیشنل کورسز میں داخلہ اور نوکریاں ایک خاص عمر تک ہی ملتے ہیں اگر آپ ٹائم برباد کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے سفلتا کے تین گھٹک ہیں کڑی محنت پکہ ارادہ اور سمرپن کڑی محنت کے لیے آپ کو بہت سمیں کی ضرورت ہوگی اور کڑی محنت کے بینا آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کامیابی کے لیے بہت سارے کاموں کو کرنا پڑتا ہے ان سارے کاموں کو اپنے سمیں کے ساتھ اس طرح سے ویوستہ کرنی پڑتی ہے کہ سب کام سمیں پر ہو جائے کیونکہ آدمی کام کی عدھکتہ سے نہیں بلکہ کام کی اویوستہ سے تھکتا ہے دنیا میں دو طرح کے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتے ایک وہ جو سوچتے ہیں پر سمیں پر کام شروع نہیں کرتے اور دوسرے وہ جو کام تو کرتے ہیں پر سوچتے نہیں اس لئے بینا سوچے سمجھے کام نہ کریں جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کر پلاننگ کر کے کریں آپ کو ہر حال میں اپنے ٹارگٹ میں سکسس ملے گی دوستو بس ابھی اتنا ہی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا چلتے چلتے بس دو لائنیں اور کہنا چاہوں گا کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر جائے ہن جائے بھارت